بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس چیکل کے سبسکرائبل بھی ہیں اللہ ان کو عزت دے اور اللہ انہیں خوش رکھے آصف بھائی نام ہے جو کہ فیصل آباد کے ہیں اور ہوتے وہ جاپان میں ہیں ان کی وہاں پر اپنی ورگ شاپ دی ہے اور ان کے علاوہ وہ گاریوں کا لینڈین بھی کرتے ہیں اور وہاں سے گاریاں امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان بھی بھیجتے ہیں اور تھائی لینڈ سے امپورٹ کر کے جاپان بھیجتے ہیں تو وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے کہ جاپان میں گاری کو کس طریقے سے مطلب پرچیس کیا جاتا ہے یا سیل کیا جاتا ہے جو کہ آپ اب جانتے ہوں گے ہمارے پاکستان بھی یہ سسٹم ہے کہ Danny جو ہے آپ جھرتے ہیں تو بھی سو بندے اپنے ساتھ لے آتا ہے اس کے بھی ہزار Onخرے ہوتے ہیں اور جبکہ جو بیجنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے بھی ہزار وہ ہوتی ہیں ہزار قسم کے ایب نکالتے ہیں یہ اوریجنل ہے یہ اوریجنل نہیں ہے اس کی کاپی نہیں ہے کاپی ڈ مڈکیٹ ہے اس کی فائل کہاں ہے اس کا یہ نہیں ہے اس کا وہ نہیں ہے اور ریٹ بھی اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اور ریٹ جب ان کا فکس ہو جائے آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ریٹ ان کا ہوتا ہے تو اس میں اتنی بارگیننگ ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں کہ گاڑی خرید رہا ہوں تو اتنی بارگیننگ اتنی پوچھتا جو اتنا سارا کچھ ہوتا ہے تو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جاپان میں کس طریقے سے گاڑی سیل کی جاتی ہے یا خرید ہی جاتی ہے تو دیکھیں یہ ویڈیو اور کمنٹ میں اپنے لائے کا ہر ضرور کریں کیا ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کا اوپیشن ہونا چاہیے تو ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پر سیل پر جو مطلب خریدار ہے اس کے لیے اور وہ یہاں پر آ کر اپنی جو ہے وہ دے سکتا ہے یہاں پر وہ اپنی ڈیمانڈ دے گا کہ بھائی مجھے اتنے ڈالر تک یہ گاڑی چاہیے تو اگر وہ گاڑی کسی اور کو بھی پسند آتی ہے تو وہ اس سے بڑھ کر اپنی ڈیمانڈ دے گا اور اس طریقے سے جو ہے بلکل آسانی کے ساتھ یہ جو ہے سیل ہو جاتی ہے نہ ہی کوئی جھنجٹ نہ ہی کوئی بارگیننگ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے یہ خریدی جا رہی ہے کسی نے آٹھ سو کا لگایا تو اگلا جو ہے اس نے اس کے اوپر نو سو ڈالر کا لگا دیا تو اسی طریقے سے کسی اور کو پسند آتی ہے تو وہ ساڑھے نو سو ڈالر کا لگا دے گا تو مطلب کہ جس نے جتنے پیسے لگائے ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے اگلا اس کے اوپر اپنا ریٹ لگاتا جائے گا تو یہ اسی طریقے سے یہ ایک گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ فائنل کتنے میں سیل ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے اگر جس نے ابھی آخری ڈیمانڈ لگائی ہے وہ اس سے اوپر ڈیمانڈ لگانا چاہے تو وہ اس کے اوپر ڈیمانڈ لگا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ گاڑیاں آپ یوں سمجھ لیں کہ قسم کی بولی لگائی جاتی ہے اسے اوکشن کہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آسانی کے ساتھ گاڑیاں بھی سیل ہو جاتی ہیں اور گاڑی کی صرف دو پکچرز ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سکرین کے اوپر اور بالکل آسانی کے ساتھ گاڑی سیل ہو جاتی ہے نہ ہی بارگیننگ نہ ہی کاغذات کا جھنجھٹ نہ ہی چیک کرنے کا جنون ہے جنون نہیں ہے تو اس طریقے سے سارا کام ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ پھر آنے والی جو ہے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے لئے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایک خوبصورت سی ویڈیو بنائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکھے بان آپ ویڈیو کو انجوائے کریں دیکھیں کہ یہ کتنے میں وہاں پر سیل ہوتی ہے یہ جو آپ کی سکرین پر آپ نظر آ رہے ہیں یہ صرف ڈالرز ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں